بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکس صاحب محمود ہے اور میں امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے ان دو مہینوں کے ریلیٹڈ جو کہ ابھی پنجاب میں موسم سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا میں نمی جو ہے وہ اس کی مقدار بڑھ گی ہے جس کی وجہ سے جانور کے جسم سے ہیٹ جو ہے وہ ڈیسپیٹ نہیں ہو رہی تو ابھی پیشلے اگر ہم دو تین منت کو دیکھیں مائی جون جولائی کو اگر ہم جولائی کو چھوڑ کے پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ تھا کہ ٹیمپریچر جو تھا وہ فورٹی فائیب اور ففٹی تک بھی تھا بٹ وہ ڈرائی سیزن تھا اس میں کیا تھا کہ ہوا میں نمی کم تھی تو وہ سیزن جو ہے وہ اس کمپیر تو جولائی اور اگست کے نسبت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا اور اس کو ہم آسانی سے ٹیکل کر سکتے ہیں شیور کے تھرو اور فینس کے تھرو بٹ آج کل جو موسم سٹارٹ ہوا ہے جولائی اور اگست کا اور یہ سپٹیمبر تک جاتا ہوتا ہے یہ دو مہینے جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جانوروں کے لیے ان سیزن میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا میں نمی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو اینیمل کے جسم سے ہیٹ ہے وہ خارہ ہی نہیں ہو پاتی تو ہیٹ سٹریس اوورال ان دو منتھ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں یہ ڈسکشن کریں گے کہ ان دو منتھ میں ہم کون سی پریکاشن ہیں یا اتحادی تدابیر ہیں جن کو ہم اختیار کر کے اپنے جانوروں کا جو ہے وہ نقصان ہونے سے بچا سکتے ہیں تو سب سے اگر ہم پہلے بات کریں تو ان دو مہینوں میں سب سے ضروری جو ہے وہ شاورز ہوتے ہیں آپ کے وہ چلنے چاہیے وہ جو ہے وہ رات کو بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ تھرٹی پول پلاس ہوتا ہے بٹ سٹیل نمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ ٹونٹی فور آور شاورز جو ہیں وہ یوز کریں اور ساتھ جو فینز ہیں وہ ریگلر یوز کریں اگر آپ کے پاس ٹائمر کا ہے سہولت تو اس میں فینز کی مقدار جو ہے وہ بڑھا دیں اور شاورز کی مقدار جو ہے وہ کم کریں اس میں سمپل ہے اگر دو منٹ آپ شاورز چلا لیں اور تین منٹ ف بیسٹ آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں دوسری جو یہاں پہ احتیاط وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بنکرز جو ہیں ان میں آپ نے خوشک رید جو ہے وہ کلین رید جو ہے وہ لازمی رکھنی ہے کیونکہ اگر آپ کے اینیملز جب نہا کے جاتے ہیں شاورز شاورز سے ہو کے نیچے بیٹھتے ہوتے ہیں اپنے بنکروں میں تو وہ رید گلی کر دیتے ہیں یا اگر آپ کی رید کم ہے وہاں پر تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب اینیملز آپ کا بیٹھے گا تو اگر وہ ملکنگ اینیملز ہیں تو اس کو مستائیڈس کے ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آلریڈی اینیمل جو ہیٹ سٹریس کی وجہ سے سٹریس میں ہے تو جیسے ہی اس کو تھوڑا بہت انفیکشن ہوگا تو وہ جو وہ ہے وہ کافی شدید شدت اختیار کر جائے گا تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو آج کل کولی مستائیڈس کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ جان لیوہ مستائیڈس ہوتی ہے جس میں آپ کے اینیمل کی موٹیلٹی بھی ہو جاتی ہے اور اگر موٹیلٹی نہیں ہوتی تو تھن لو ہے وہ ہن� ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا بالکل فورا ہے آپ کو ٹائم بھی نہیں دیتا علاج کا اور پتہ بھی نہیں لگتا آپ کو تو یہ اتیاد لازمی کریں سینڈ بنکرز کے میں ہے جو ہے وہ تازہ ریت دالیں خوش 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 رکھیں اور اگر ہو سکے تو چونہ جو ہے وہ ہفتے میں ایک بار لازمی سپرنگل کریں تاکہ جو چونہ ہے وہ ڈس انفیکٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہے جہرہ سیم کش ہے اور ساتھ وہ آپ کے جو ہے مویسچر کو ابزور کرتا ہوتا ہے تو بنکرز کی یہ آپ نے اتیاد ضروری کرنا ہے تیسے نمبر پہ آپ دیکھیں تو آپ نے شیڈ کی کلیننگ جو ہے اس پہ کافی زور دینا ہے اچھی صفائی رکھنی ہے اچھی صفائی ہوگی تو انیمالز میں ہوف کے جو ایشویں وہ کم آئیں گے کیونکہ آپ کونٹینویسلی مار چپٹل سے آپ کے جو شاورز ہیں وہ آن ہوئے ہوئے ہیں تو تین چار مہینے جانور شاورز میں رہنے کی وجہ سے ان کے خور جو ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں اور انہی منتھ میں آکے آپ کو لیم نیس کے ایشوز ملتے ہیں سو ایک تو ان کی آپ پارلر پہ جب وہ ایکزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے فوڈ ڈیپ ہونی چاہیے جس میں کوپر سلپیٹ ہے تو آپ پانچ سے سات پرسنٹ یوز کر سکتے ہیں ساتھ آپ نے اپنے جو شیڈ کی کلیننگ ہے اس کو آپ نے منٹین کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کی صفائی جو ہے وہ زیادہ ہو تو صفائی کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے جانوروں میں کھروں کے ایشو جو ہیں وہ کم مانا شروع ہو جائیں گے اب ہم اگر بات کریں جو ہمارے کلوز اپ کا پہننے ہوتا ہے تو کلوز اپ میں بھی آپ نے سیم جو ہے سب سے پہلے ان کی کلیننگ جو ہے بنکروں کی وہ لازمی رکھنی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے گرمی کے وجہ سے جانور جو ہیں وہ دودھ تھنوں میں پہلے اتار آتے ہیں بچہ دینے سے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اڈر میں دودھ آ جاتا ہے تو انیمل جب بیٹھتا ہے تو اس کے جو سراخ ہیں دودھ والے تھنوں کے وہ اوپن ہو جاتے ہیں اور اس سے انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر اس ٹیج میں مسٹائٹس ہو جائے تو وہ بھی بہت جو ہے وہ سیریس ہوتی ہے آپ کے جانوروں کے تھن جا سکتے ہیں آپ کے جانور ابورشن کر سکتے ہیں آپ کے جانور جو ہیں وہ موٹیلٹی کی طرف بھی جا سکتے ہیں تو وہاں پہ کلیننگ جا ہے وہ ضروری دکھیں دوسری آپ کلوز اپ فیڈ کو مینج کریں اس میں فیڈ جو ہے وہ پروپر ان کو کریں اور تاکہ انیمل میں جو ڈیفیشنسی ہے فیڈ کی وجہ سے وہ نہ ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے پروپر دھیان دینا ہے تو کلوز اپ میں آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور ساتھ آپ نے فریش انیمل کو جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایک ٹرانزیشن والے انیمل کو آپ جو ہے وہ فیڈ پروپر منٹین کریں بیلس نیٹریشن ڈالیں اس میں انرجی اور پروٹین کی مختار جو ہے وہ برابر رکھیں تاکہ انیمل آپ کے ویک نہ ہو کیونکہ گرمی کے وجہ سے اور ہائی ہمیڈیٹی وجہ سے انیمل جو ہے وہ کام فیڈ لیتے ہیں اور ساتھ ہی وہ تازہ کیونکہ بچہ دیا ہوتے ہیں تو انہوں نے دودھ تو دینا ہی دینا ہوتا ہے تو وہ کمزور ہونے کے چانسز جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہوتے ہیں تو ابھی بہت سارے کیسز آ رہے ہیں کہ جانور نے بچہ دیا ہے اور وہ ہفتے دس دنوں کے بعد بیٹھ جاتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے اس کے وجہ کہ اس کے انرجی جو ہے وہ اس کو پروپر ملتی نہیں اور جانور کمزور ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو ٹرانزیشن میں بیلس نیوٹریشن ڈالیں ساتھ آپ اپنی صفائی کا نظام جو ہے وہ بہتر رکھیں سب سے جو موسٹ امپورٹنڈ ان دنوں میں جو پوائنٹ ہے وہ آپ کی کافز مینجمنٹ ہے کافز میں آپ نے جو لازمی ہے ان کا ایک تو کلیننگ جو ہے صفائی ہے وہ بہتر رکھیں اور ساتھ اس کے فینس اور جو ہیں وہ ان کو نہلانے کا بندوبست لازمی کریں کیونکہ ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے جہاں بچوں کو جلدی ٹمپریچر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سٹریس کی وجہ سے آگے ڈائریہ میں چل جاتے ہیں اور ڈائریہ کی وجہ سے ان کی موٹیلٹی ہو جاتے ہیں تو میجر سورس آج کے دنوں میں ڈائریہ کا جو ہے وہ آپ کی ہیٹ سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے یا آپ اس کی صفائی نہیں رکھتے اور تیسرے نمبر پہ آپ ان کو پروپر فینس پروائیڈ نہیں کرتے ہیں سو شاور اور فینس وہ پروپر ان کو پروائیڈ کریں ساتھ آپ کنجروں کی کلیننگ رکھیں ان کی ایریا کو صاف رکھیں اور ان کو پروپر فیڈ کریں تاکہ آپ کی منیموم جو موٹیلٹی ہے وہ ان میں ہو اور آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے جب ان کو تمپریچر یا گرمی لگ رہی ہو تو ان کو آپ نے نہلا دینا ہے تاکہ ان کا باڈی تمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائیں تو یہ بیسک پوائنٹس تھے کہ ان دو مہینوں میں آپ نے کس طرح بچنا ہے تو اگر آپ ان چیزوں پر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ کافیات تک چانسز ہیں کہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے ان چیزوں کو کمپرومائز کر دیا تو آپ کے جانوروں میں نقصان ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ایک اور جو بہت بڑی ڈزیز ہے کلوسٹریڈیا کی تو آج کل اینیمل آل ریڈی جو کہ ہٹ سٹریس کی وجہ سے سٹریس میں ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ کاوین کرتا ہے تو وہ کلوسٹریڈیا میں چلا جاتا ہے اور جس کے چانسز جو ریکاوری کے ہیں وہ زیرو پرسنٹ آلموسٹ ہوتے ہیں تو ان پوائنٹس کو جو ہے وہ ضروری اپنے جانوروں کا خیال رکھیں تاکہ یہ دو مہینے جو ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے نکال لیں میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو کافی سے چیزیں سیکھنے کے ملیں گی اگر اس ویڈیو کے ریلیٹر آپ کا کوئی قویسٹن ہے تو آپ مجھے ان بوکس کر سکتے ہیں اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس جو ٹائملی اس طرح کے انفرمیٹی ویڈیوز رہے ہیں شکریہ